اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہمارے محترم میمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں میں ایک بار پھر انہوں خوش آمدیت کہتا ہوں محترم ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں پروگرام میں ہم انہیں شامل کر رہے ہیں وہ استخارے کی ہماری بہن نے گزارش کی ہے میں نے قبلہ سے التماس کی ہے کہ وہ استخارہ دیکھیں جی قبلہ کیا فرمائیے گا جی یہ جو لڑکے کے بارے میں استخارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں مشکلات ہیں ابھی آچھا ٹھیک ہے ابھی فیلال جو ہے نا اس میں مشکلات ہیں بعد میں کروا یہ استخارہ ٹھیک ہے میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا ان کی کوئی صدقہ جی ہاں صدقہ تو نکالتے رہے ماشاءاللہ وہ تو ضروری ہے جی قبلہ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے مشکلات کو ٹالنے کے لیے لیکن ابھی جو آپ سوچ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے رشتے کے حوالے سے بہتر نہیں ہے میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا قبلہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے رشتے کے حوالے سے نیت کی تھی وہ آپ کے بیٹے کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے بہرحال آپ نے صدقہ خیرات کی بات کی تو صدقہ خیرات تو کرتے ہیں نانا چاہیے مولا علی کا بھی کال ہے کہ بلائیں اسے ٹلتی ہیں تو انشاءاللہ مہینے دیر مہینے بعد صدقہ خیرات کر کے دوبارہ بھی اس دخارہ نکلوائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ خدا حافظ مولا علی مدر بہت شکریہ قبلہ مارے ساتھیں کور کولن انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرے بھائی کون فرمارے ہیں کہاں سے جی میرا نام ہے مشتاق اور میں بامیگن سپور جی بسم اللہ مشتاق بھائی کیا فرمائیے گا جی ایک ذرا استخدار دکھانا تھا تو ذرا نیت کرلوں میں بسم اللہ وضاحت فرما سکتے ہیں کس حوالے سے ہے یہ بزنس کے سلسلے میں فائننس وغیرہ کے سلسلے میں جی ٹھیک ہے کام شرعی ہونا چاہیے اس میں کوئی آف لائسنس وغیرہ نہ ہو کاروبار میں بسم اللہ بسم اللہ نیت فرمائے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک نیت ہو یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس میں میری مدد اور رہنمائی فرمائیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ استخارہ جو ہے بس درمیانہ سا یہ ہے ٹھیک ہے مشتاق بھائی امید آپ نے سناؤ گا قبلہ فرمارئے ہیں کہ درمیانہ سا ہے نہ بہت اچھا نہ بہت برا اگر آپ سمجھتے ہیں کاروبار آپ کے لئے بہتر ہے تو اللہ کا نام لیں صدقہ خیرات کر کے بسم اللہ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ قبلہ مرشاہ تکار کولر انہوں نے بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کون فرمانی ہے کہاں سے جی میں نام نہیں بتانا چاہتی اور استخارہ کرانا چاہتی بسم اللہ وضاحت فرما سکتی ہے کس حوالے سے استخارہ ہے نہیں بتانا چاہتی اچھا ٹھیک کام شرعی ہونا چاہیے اور اس کا استخارہ بھی بنتا ہو ٹھیک ہے بسم اللہ لیکن میں ایک پہلے کرتی ہوں پھر دوسرے کی پر جی ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 بسم اللہ جی دوسرے والا ہم ٹھیک ہیں اللہ اللہ اپیل آئیوں تھی نا تو منظور ہوں نہیں تھی دوسرے مہینے میں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو کوئی پتا آتے ہیں کوئی دعا اور کچھ اس طرح جی ٹھیک ہے جی ٹھیک اوکی جی اللہ حافظ اوکی سامنے خدا حافظ قبل ایک اور کالر نے بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی دعا بھی آگے کریں گے بات ہیلو اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم مبالیکم اسلام میری بہن کون فرماری ہے کہاں سے بسم اللہ رشتہ آگیا ہے رشتہ آگیا ہے ایک وقت میں ایک رشتہ ہو ذہن میں اور میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے لئے استخارہ دیکھیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ حلو جی اچھے جی بسم اللہ ٹھیک محمد محمد امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا آپ کے حق میں بہتر ہے جی اور بہت بہت شکریہ ہے دوسرا میں یہ اپنی بچی کی تعلیم کیلئے کروانا چاہتی ہوں کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے کیا وہ ہو جائے گا تو پلیز اس کا بھی کرنا چاہتی ہے اچھا استخارہ میری بہن وہ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے اگر اس کو کو کوئی دوسری فیل جوائن کرنی ہوتی یا کوئی دوسرا سبجیکٹ لینا ہوتا تو اس حوالے سے تو اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ سبجیکٹ یا وہ جو میجر ہے اس کو دماغ میں رکھیں نیت کے ساتھ کہ میری بیٹی یہ میجر یا یہ سبجیکٹ لینا چاہتی ہے یا اللہ اس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما اس میں تم کوئی مشکلات نہیں لگ رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے اس کو دوسری لائنی کرنی چاہیے جوکر ہی وہی کرے ہاں یہی کرے ہاں یہی کرے ہاں جی ہاں میرے خیال سے تو یہ ہی ہی ہے جوکر ہی وہی کرے ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم خدا حافظ والیکم السلام خدا حافظ قبلہ کور کولروں نے بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم میری بہن کون فرمانی ہے کہاں سے جی ہم لندن سے بول رہے ہیں جی فرمائیے مولانا صاحب سے بات کرنا ہوں جی فرمائیے آپ لائیو ہیں فرمائیے ہم دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ بچے ہیں چاہت اور شہر ہیں لیکن کسی کو ترقی ہے جتک نہیں ہے ماشاءاللہ یعنی کہ محنت کرتے ہیں سب ترقی ہیں لیکن ہم سے کوئی ایسا بتائیں عمل کیا ہم وہ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے شہر کے ترقی ہیں اچھا انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی قبلہ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہہ لیں کہ کام و محنت وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن ترقی نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ترقی ذرا ہو بہتر ہوں حالات نہیں تو کیا کرتے ہیں اچھا میری بہن تھوڑی سی وضاحت فرمائیں قبلہ کچھ پوچھنا چاہے ہیں آپ سے لیکن ہمارے بڑے بیٹے ہیں تو یہ لنڈن میں رہتے ہیں وہ بھی سرویس کرتے ہیں لیکن اپنے تک کہ بارہ سال ہو گئے لیکن جس حالات رہنا چاہیے وہ ایسے حالات نہیں بس وہی جو کیا لیکن جو ہوا بس خرق جانے ہیں یہ تو سب کا ہی اس ملک میں تو سب کا یہی حال ہے ہنٹو ماؤت ہے اور باہم کیسے ہم مومبے سے ہمیں چھوٹا دیتا ہے محنت بہت کرتا ہے لیکن اس کو بس کچھ نہ کچھ لاؤس ہوتا ہی چلا جا رہا ہے یا اللہ رحم کر اس میں سے وہ صدقہ خرات بھی کیا کریں نا جی وہ جو کماتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں صدقہ خرات کریں اس سے رزق بڑھتا ہے ماشاءاللہ یہ سب کام میں بہت اللہ کا شکر ہے اچھا یہ پڑا کریں نماز کے بعد چھوٹے بیٹے کے لیے اور بڑے بیٹے کے لیے جس کے لیے بھی ہے رزق کے لیے نا جی یا رضا کو نوٹ کر لیں یا رضا کو یا وحابو یا باسطو اللہ اکرار پھر سن لیں یا رضا کو یا وحابو یا باسطو تین سو آٹھ مرتبہ پڑا کریں صبح کی نماز کے بعد یا نماز شاہ کے بعد اول و آخد روشی پڑھیں تین تین دفعہ تین سو آٹھ مرتبہ اس اللہ تعالی کے جو اسما ہیں ان کا ذکر کریں اور پھر رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں خداوند عالم آپ کے لیے روزی رزق کے مزید مواقع پیدا فرمائے ضرور انشاءاللہ کیوں نہیں کیوں نہیں سب بہتر ہوگا بہت شکریہ جی محتاج دعا جی بہت شکریہ وہ پہلے ایک پوچھ رہی تھی جی کہ مزیفہ تو اس کو پڑھنا چاہیے یا مجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ شاہ سٹھ مرتبہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد یا مجیبو یا اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ درخواست دیو یا اس کو جواب نہیں آرہا یا مجیبو یا اللہ اللہ اسلام علیکم والیکم میرے بھائی کون فرمانے ہیں کہاں سے سید حیدر بورن یہ لندن تھی تو استخارہ کر رہا تھا مناسبت میں وضاحت کر سکتے ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے حیدر بھائی لہور میں پلات تھا تو کنسٹرکشن کروا کے تو والدہ کوئی ہینڈ آور کرنا تھا تو ان کے لیے نیت کریں اور جس طرح مجھے بتا ہے اسی طرح نیت کریں کہ یا اللہ والدہ کو جی بسم اللہ جی بسم اللہ پلات ہے پلات پہ وہ کنسٹرکشن کر کے تو والدہ کو دینا ہے بسم اللہ یہی نیت کریں ابھی یہ مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ پہلا تو پلات بنانا ہے پلات تو تعمیر کریں چھیک ہے یعنی ایک طرح مکار بنانا ہے جی جی پلات ہے پانچے سالوں سے میرے نام پہ ہے چھیک تو ہاں پہ تار پناہا کے سر والدہ کو دے دینا والدہ رہے وہاں پہ تو ان کے لیے رہنا بہتر ہے یعنی میرنے بھی بہتر ان کو دے رہوں پہ چھیک بسم اللہ نیت فرم اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد یا علیمت اکمال اللہ جی ٹھیک ہے مناسب جی جزاک اللہ بہت شکر سلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ جلو جلو قبلائے کار کالر ہم نے بھی شامل کرتے ہیں پروگرم میں ہیلو اسلام علیکم محمد محمد مولانا سب سے بات کرنی ہے جی میری بہن کون فرماری ہے کہاں سے جی میں میں جسٹر سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی وہ میں نے اپنا ویزا یہاں پہ اپلائی کیا ہوا تھا اس میں پار پر مجھے ہو رہے یا پرابلم ہو رہی یا وہ نہیں ہو رہا ہے مسائلہ میں اپلائی کیا ہوا تھا اس پار میں سہارہ کروانا ہے کہ آیا میرے لئے آگے بہتر ہوگا نیا کیس ڈالنے لگی ہوں تو اس میں میرے لئے بہتر ہوگا جی ٹھیک جی بسم اللہ نیت کریں بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ جی اچھے بسم اللہ بسم اللہ جو آپ سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہوئے ٹھیک ہے میری بھائیں جی تو اس میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں مطلب میرا وزہ ہو نہیں رہا اب میرا اپلائی کرنا ہے تو اس میں یہ میرے لئے پہتر ہوگا آیا مجھے یہاں سے ریپورٹ تو نہیں کر پائیں گی نہیں نہیں اتنا نہ سوچیں آپ نے جو نیت کی تھی وہ آپ کے حق میں بہتر آئیے آپ نئے سرے سے کیس ڈالنا چاہتی ہیں بسم اللہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ یا علی مولا علی مدد قبلہ اور کالر ہمیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں کہاں سے جی بسم اللہ فرمائیے جی فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ وہ اپنا امتحان سی ایس ایس وغیرہ کر دے رہے ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں تھوڑی سی مجھے مدد چاہیے دعا وظائف کے حوالے سے تاکہ میرا جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاس ہو جی بسم اللہ کیا فرمائیے رہا ہے جی اس کے لیے آپ پڑھیں یا غیاسل مستغسین سبحان اللہ سبحان اللہ یا غیاسل مستغسین یا غیاسل مستغسین مستغسین نیم سین تے غین یہ سے یہ نون یا غیاسل مستغسین اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے پروردی اللہ ہوتی یا غیاسل مستغسین اس کو آپ پڑھتے رہا کریں ٹھیک ہے یا غیاسل مستغسین استغاسہ ہوتے ہیں نا استغاسہ اس مادے سے ہے یا غیاسل مستغسین مستغسین اور اگر اس کو آپ جو ہے جمعہ رات کے شام کو ایک ہی دفعہ چار ہزار باون مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر فور زیرو فائیو ٹو ٹائم اور پھر دعا کریں یا غیاسل مستغسین اور اول آخر دروشی تین دفعہ پڑھیں بسم اللہ اور پھر دعا کریں خداوند عالم اثر کی نماز کے بعد یا مغرب نماز کے بعد نماز شاہ کے بعد نماز شاہ کے بعد دوسری بات کہ کونٹ میں ایسا اسے تیہ کہ کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے تو اس کو کچھ افتر اگرہ مستغسین مطلب ہے لفظ تو تین ہی ہے نا لکھ لیں یا غیاس غی یہ لفظ یا غیاس المستغسین الف لام میم الف لام میم سین تے غین یہ پھر سے یہ نون تو یہ سارا بن جائے گا یا غیاس المستغسین اور اس کا عدد نکالیں تو یہ بنتا ہے چار ہزار بامن اللہ ہو اکبر تو اتنی مرتبہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ اللہ ہو اکبر جلل جلال قبلہ ایک اور کالرڈ انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم جی مارکم اسلام ایک ذرہ استخارہ مولانا سے ریکویسٹرے دیکھ لیں گے بسم اللہ میرے بھائی کون فرم آ رہے ہیں کہاں سے میرے نام مشتاق ہے میں بامینگم سے پڑھوں جی بسم اللہ وضاحت کر سکتے ہیں مشتاق سب پہلے بھی جی کس حوالے سے استخارہ ہے بزنس میں دوست کے ساتھ جائے شامل ہو کے کچھ کرنے کا جی اچھا ٹھیک ہے کام شرعی ہونا چاہیے آف لائسنس وغیرہ نہ ہو بس جی بسم اللہ نیت فرمائے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد جی اچھا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر عمل کریں اللہ اکبر ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا السلام علیکم خدا حافظ محترم رازی ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ نگے وان